سلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ہی ایسے ہوں گے سو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ عورت کے مقام کے بارے میں ہے عورت کے حقوق کے بارے میں ہے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک آیت مبارکہ سے سورہ امران کی آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کوشیوں ہے میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کی کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں ہوا وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو دوستو مرد اور عورت تمدن کی گاڑی کے دو پئی ہیں ان کی جسمانی صاحب اور نفسیاتی کیفیت مختلف ہیں یہ احتلافات تمدن کی ضرورت کے تحت رکھیں گے ہیں انسان ہونے کے ناتے سے وہ ایک دوسرے کی جن سے لیکن دینی اور احلاقی اعتبار سے دونوں کا جدہ گانا اور مستقل تشریح سے اور اپنی اپنی شخصیت کے ذمہ دار ہیں اس بارے میں اگر میں بولوں تو جہاں تک دینی اور احلاقی سطح کا تعلق ہے تو قرآن اور اسلام اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھتا نیکی اور بدی کے کمانے میں دونوں اصناف کا علاہدہ علاہدہ ایک مکمل احلاقی تشریح سے مرد کا اپنا ہے اور عورت کا اپنا مرد جو نیکی کماتا ہے تو اپنے لیے اور بدی کماتا ہے تو اپنے لیے اور عورت نے جو نیکی کمائی ہے تو اس کا عجل اس کے لیے ہے اور بدی کمائی ہے تو اس کا واباد بھی اسی کے اوپر ہوا عورت دینی اور احلاقی دوار سے مرد کے تابع نہیں ہے چنانچہ سرہ التحریم میں واضح کیا کیا کہ بہترین مردوں کے گھر میں بدترین اوٹے رہیں اس کے لئے حضرت نوخ اور عضرت لوخ کی بیویوں کی مثال دی گئی ہے اگر عورت دینی اور احلاقی دوار سے مرد کے تابع ہوتی تو ان دو جلیل اور قدر رسولوں کی بیویاں عذاب دنیا اور سزائے احروی کی مستحی قرار نہ پاتی لیکن ان رسولوں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی سزاور قرار پائی اسی طرح فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ ایمان کے معاملے میں فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لئے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے وہ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے حضرت آسیہ کے لئے فیرون جیسے تاغی اور سرکش کی بیوی ہونا بھی کسی نقصان کو موجب نہیں ہوں ان دونوں مثالوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت دینی اور احلاقی حسیت سے مرد کتابہ نہیں ہے بلکہ اس ادباد سے اس کا ایک علائدہ موجود وگانا تشریح سے اسی بات کو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عزو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے بہت محبت کرنے والی پھوپی حضرت صفیہ کو حتاب کرتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لہت جیگر آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ میں اللہ کے ہاتھ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکوں گا اور اے صفیہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی اپنے آپ کو ہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو کیونکہ میں اللہ کے ہاتھ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکوں گا تو دوستو سرہ نساء کی آیت نمبر پتیس میں فرمایا گیا ہے اور اللہ نے مرد اور عورتوں میں سے ایک دوسری کو جو فضیلت دی ہے اس کے لیے ارمان ہے نہ کرو مرد حصہ پائیں گے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گے اور عورتیں حصہ پائیں گی اس میں سے جو وہ کمائی کریں گی اللہ سے اس کی بخشش میں سے حصہ مانگو بلیقین اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اسی طرح سرہ احضاب کی آیات مبارکہ ہے اس کا درجمہ کچھ ایسے ہے فرمایا گیا بلیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں فرمان ہیں راستگوہ ہیں اور راستباز ہیں سبر کرنے والے اور سبر کرنے والیاں ہیں اللہ کی آگے جھکتے ہیں اور جھکنے والیاں ہیں صدقہ دینے والیاں ہیں روزہ رکھنے والیاں ہیں اور اللہ کو قصر سے یاد کرنے والیاں ہیں اور راست کو یاد کرنے والیاں ہیں اللہ نے ان مردوں اور تو کے لئے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے دوستو اسی آیت کے ساتھ میں یہاں پہ چاہتی ہوں اجازت آپ سے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو اینڈ تک واش کیا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ جزاک اللہ خدا حافظ